مردہ فرانوں کے اوپر بات کرنا بڑا سان ہے ایسے افسوس ہوتے رہے ہیں کہ بھائی جان ہمارے ساتھ اگر یہی علم آرہ رہا ہے یہی ہوتھر آگیا ہمارے ساتھ اس کو احساس ہی نہیں ہے مردہ قوم ہے اپنے ہاتھ کے لئے کبھی کھڑی نہیں ہوگی سلیل ترین میں اس کو کہتا ہوں وہ بچا گیا ہے مجھے اتنا پتا ہے ہسپیٹل کے باہر گیا ہسپیٹل والوں سے پوچھے ہیں وہ کہتے رہے ہیں جی اوپر سے پریشر ہے کیا مجھے بتاؤ ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے سارا کچھ ہے لیکن صرف اوپر سے پریشر ہے پتہ نہیں جو بیٹھے ہیں جس نے انہوں نے لکھوا گیا ہے انہیں کسی پائی کے آمد ہوتے ہیں بھائی جاڑی نظر آئے گی در سب بھی شامل ہے سب بھران بنے ہوئے ہیں بھائی چھوٹے چھوٹے فران سارے سیاست دن میڈیا بھائی جنازہ پڑھنے آئے ہیں پھر خوف و ایراز پلائے جا رہے ہیں یہ صرف خوف و ایراز پلائے ہیں تاکہ وہاں باز نہ نکالے اپنی آواز نہ بلند کرے لیکن ایک بات میں کہ یہ بچہ گیا نا یقین اور میرا سب کو نکلنا چاہیے ساری قوم مردو ہو چکی ہے بھائی سب کا بچہ ہے بھائی سب کا بچہ ہے یہ ساری قوم کا جنازہ یہ چند مردو پڑھ رہے ہیں سب کا بچہ ہے بھائی سب کا قوم جو ہماری پاکستان کی یہ شاید یزید کے دور میں ہوتی یزید کا ساتھ دیتی فران کے ساتھ ہوتی فران کا ساتھ دیتی شاید ہمیں فران دیکھتے لیکن آج ہم نے فران بھی دیکھا یزید بھی دیکھا میکموں میں دیکھا میڈیا میں دیکھا پولچ میں دیکھا اچھے لوگ بھی ار جگہ میں موجود ہیں لیکن یہ فران یہ بچے کا کیا قصور تھا اپنے بچوں کو سوچیں نا رونگٹے کھڑے ہو جگتے ہیں انسان کے کہ یار چھوٹا سا بچہ جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اس کو تو اس کے باپ سے ملوا دو کلبوشن کے باپ آپ تو مل سکتے ہیں بیلی مل سکتی ہے لیکن یہ بچہ اپنے باپ کو نہیں مل سکتا چلو وہ نہیں آ سکتے ہیں تو اس کو ہی لے جاؤ یار خوش تو خوفے خدا کرو خوش تو خوفے خدا کرو بچیں گے بس کوئی حکمرانی کر رہے ہیں بس اور کوئی نہیں بچے گا بس پاکستان میں یہی ہوگا اس کی علاقی اس کی بیانت جنازہ میں befسن پرالی اس کی طرف میں یہاں دے بیٹے میرے بیٹے اللہ الحمداللہ تین ماہ کا بیٹے بیٹے میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر رہو تا رہو سکتا ہے 24 کروڑ عام کا چنازہ ہے سب یہی چیز سوچ رہے ہیں 24 کروڑ عام کا چنازہ ہے 25 کربچے کا چنازہ نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں 26 کروڑ عام کا چنازہ ہے جو آج پڑھا جائے گا اور چوبیس کروڑ ہم آج مردہ ہو جائے ہیں ہم جتیم ہو گئے ہیں ہماری عزت نہیں رہی آج میں باہر سے آئے ہوں یہ پولیس مجھے نہیں پتا کیوں آئی ہے کس لیے آئی ہے گھنڈے اٹھا کے اپنے آپ کو تیار کر کے ہم جنازے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ کسی اور کام کے لیے نہیں آئے شیلنگ والی گھنے پکڑی نہیں آئے ہم یہاں پہ دیشت کرنے ہیں شیلنگ والی گھنوں کا کیا کہا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ایک بچے کو یتیم کر دی گئے گئے ان کی بچہ مر گیا اب بچہ چلا گیا لیکن نظریہ زندہ اٹھا جیل میں جو قیدی نمبر 804 ہے نا اس نے ایک امی بائی بنا دیا ایک قوم بنا دیا وہ خود تو بند ہے وہ جسم بند ہے آپ کو پتے وہ نظریہ بند نہیں ہے نظریہ میں ہوں آپ ہوں ٹھیک ہے ہم نظریہ ابھی تک زندہ ہے لیکن جو اٹھا جیل میں نا وہ جسم بند ہے آپ نظریہ کو نہیں روک سکتے آپ جتنی مرضی طاقت لگا لیں دیکھیں میں گل برگ سے یہاں پہ ہوں میرا کوئی کسی سے یہاں پہ میں کسی کو نہیں جانتا ٹھیک ہے شاید میں گل برگ میں واحد لڑکا ہوں جب میں یہاں پہ ہوں خود اپنے پیسے لگا گیا